اچھا آج بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر چلنے والی جلی خبروں بھی ریسینٹلی دو خبریں ایسی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں نمبر ایک پر تو ہے جناب جو موٹروے پولیس کی بکری چوری کرتے ہوئے تصویر اور بقاعدہ خبر لگائی گی کہ موٹروے الکار بکری کو چوری کرتے ہوئے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بقاعدہ طور پر بکری چوری کار کے لے کے جا رہا ہے اور یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک چراوا جو بکرییں چرا رہا تھا موٹروے کے قریب اس کی جو بکرییں وہ حدود کے اندر تھیں جہاں پہ ممنوع ہے علاقہ کہ یہاں پہ کوئی جانوار یا انسان داخل نہیں ہو سکتا یعنی فینس کے اندر تھی تو اس کو بار بار سمجھایا گیا کہ آپ یہ بکرییں لے جائیں لیکن اس نے گوھر نہیں کیا اور دوسری تیسری مرتبہ جو ہے نا موٹروے الکار نے ان کی ایک بکری کو سمجھ نے گرفتار کیا اور اس کو اپنے دھانے میں لے آئے اور جو بعد میں معافی تلافی کی بنیاد پر اس کو بکری مالک کو بکری واپس کر دے گی تو یہ تو ہوگی ایک جوٹی خبر جس پر سوشل میڈیا پر پوری طرح شور مچا ہوا ہے کہ جناب پولیس الکار بکری لے گیا پولیس الکار بکری لے گیا لیکن بہت سارے لوگ اس بات کی تحقیق سے محروم رہ جاتے ہیں کہ آیا حقیقت کیا ہے اور حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے اب آتے ہیں دوسری خبر دوسری خبر یہ ہے کہ ایک پولیس والے نے دو پولیس والوں نے بندے کو کان پکڑائے اور اس کے بیٹے نے دونوں پولیس والوں کو مار دیا یہ خبر بھی دو ہزار بیس کی ہے یعنی تازہ خبر نہیں ہے اور اس خبر کو ری پوسٹ کر کے جو نا وائرل کیا گیا اور اس پر جو بینفٹ لے گئے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے تو اس چیز کی تحقیق بہت ضروری ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کیونکہ جو چیزیں وائرل ہوتی ہیں ان میں حقائق کو پہچاننا بہت ضروری ہے ورنہ بہت بڑے نقصان کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے دونوں قبریں لے کے آیا ہوں اور دونوں میں جو یہ تضاد ہے یعنی کہ ایک خبر جو ہے دو ہزار بیس کی ہے اور دوسری خبر جو ہے اس میں مجرم جو ہے خود ویڈیو بنا کے پوسٹ کرتا ہے اور پوسٹ کرنے کے بعد وہ وائرل ہو جاتی ہے جی پولیس والا بکری لے گیا تو یہ چیزیں اس پر گھور کریں تاکہ آنے والے وقت میں ہم کسی ایسی مشکل کا شکار نہ ہو جائیں جو ملک و قوم یا کسی بھی طرح کے فتنے کا باعث نہ بن سکیں